فور پوائنٹ سکسٹین بلین یو آر لسنننگ اٹ آل رائٹ ویوہ آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں فور پوائنٹ سکسٹین بلین روپیز کا اعلان کر دیا ہے بی سی سی آئی نے بی سی سی آئی سب کچھ ہے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ فائنینشلی وہ بورٹ اتنا سٹرانگ ہے آج کل جس کے پاس پیسہ ہے نا وہی سب کچھ ہے بلک کے لیے کھیلے جو قوم کے لیے کھیلے جو ایک ہو کر کھیلے آج ان کے اوپر بی سی سی آئی نے کروڑوں کی بارش کر دی ہے کروڑوں کی بارش کر دی ہے وال کپ جیتنے والی بھارتک رکیٹ ٹیم کے لیے بھارتک رکیٹ بورڈ نے ایک سو پچیس کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا اس ملک کو خوشیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو حالات آج کے دور میں ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر خوشیاں ڈھوننا بہت مشکل ہو گیا ٹیم کے لیے ایک سو پچیس کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا جو پاکستانی کرنسی میں چار ارب سورہ کروڑ روپے سے زیادہ بنتا ہے کہ ایک سو پچیس کروڑ جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک ہزار پچیس کروڑ بھی ہوتے تو جب بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی جو انہوں نے ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کے دل جیتے ہیں اس چیز کو آپ دیکھیں ہمارے لوگ انڈیا کو اچھا کھیلتا نہیں دیکھ اچھا کھیلتا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ اچھا کھیل رہا ہے انڈیا تو ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ایک سو پچیس کروڑ کو اگر میں کرو کروں ایک سو پچیس کو میں بھائی جن ملٹیپلائی کرتا ہوں تھری پانٹ فائی سے تو یہ بتا کتنے بن رہے ہیں یہ چار سو سینتیس کروڑ بن رہے ہیں یہ پورا پاکستان کی جی ڈی پی ہے اتنا ہم بیٹا کرزا لیتے ہیں اتنا ہم دو بار کرزا لیتے ہیں جب بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کو فیور کرتے ہیں وہیں سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو فیور ملنے کی بات کر رہے ہیں آخر کیوں اگر ہم نے فورٹی ٹو گیندوں پر فورٹی ٹو رنز سکور کر لیے ہوتے تو ہمارے بھی باقی میچز جو ہیں وہ گیانہ میں ہوتے ہمارے لوگ انڈیا کو اچھا کھیلتا نہیں دیکھ اچھا کھیلتا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ اچھا کھیل رہا ہے انڈیا تو ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں بس اتنی سی بات ہے یہ کہنا ہے سلمان بٹ کا نصیب میں سلمان بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کر لیتے ہیں فورٹی ٹو گیندوں پر فورٹی ٹو رنز تو ہمارے بھی میچز وہیں ہوتے اور ہم لوگ جو اگر انڈیا اچھا کھیل لیا تو اس کو پسند نہیں کرتے یہ بات سلمان بٹ بول رہے ہیں دیکھیں اگر ہم جیت جاتے تو اس صورت میں ہمارے میچ گیانہ میں تھے انڈیا اگر ہار جاتا تو ان کے میچ گیانہ میں ہی تھے ان کے نی یورک گیانہ دو چیزیں باقی جگہوں پہ تو وہ صرف فائنل کھلنے جانا ہے باربارڈوس میں انہیں تو سلمان بٹ اب یہ باتیں کیوں کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آلا سلمان بٹ انڈیا کو اپنی ٹیم بنانے کا موقع ملا وہ چار سپنرز کے ساتھ گئے ان کا اپنا سنجے مجرے کر کہہ رہا ہے کہ انہیں فیور دی جا رہی ہے دیکھیں کئی نہ کئی ایک رائیولری تو ہوتی ہے نا انڈیا پاکستان کی ایک رائیولری اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم اس بات پہ خوش نہیں ہے یا انڈیا پہ کرٹسائز کرتی ہے کہ اچھا کھیلنے پہ تو ہمیں تکلیف نہیں لیکن ایک پسند نہ پسند ہوتی ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان وہاں سے بھی ایسی آ رہے ہوتے ہیں رائیولری ہے وہ دونوں کی طرف سے تو اس کو میرے خیالے مومت چلتی رہتی ہے ہماری اس کو میرے خیالے سلمان کو شاید خوشی ہوتی ہوگی انڈیا کی اچھی پرفارمنس پہ لیکن میں نے دیکھا موسٹلی آج کل کرکیٹرز نا وہ انڈیا کی فیور میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ چینل سب نے بنائے ہوئے وہاں پہ سوہ کروڑ کی آئی بال جو آتی ہے وہ پچیس کروڑ کی نہیں آتی ہے تو وہ جو سوہ عرب کی جو آئی بال ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے لیکن میرے خیال ہے کہ سلمان بٹ نے شاید مائیکل وان کو نہیں سنا سنجے منجرے کر کو نہیں سنا مارک بچر کو نہیں سنا سب آئی سے سے نصیب میں ایک بات بتائے گا مائیکل وان سنجے منجرے کر کرس گیل یہ بڑے کھلاڑی ہیں یا سلمان بٹ بڑے کھلاڑی تھے اسی پوچھ رہو میری تھوڑی نالج میں کمی ہیں دیکھیں سلمان بٹ بچے کو ہاتھ اٹھا کر اڑی سیدھی باتیں کرنا بنتا ہے میرے خیال ہے سلمان کو یہ بات شاید اگر ان کے سامنے یا تو کوئی ایک طریقے سے آپ بات کرتے دیکھیں انڈیا کو آپ تو ڈاریک اپنی قوم کو بول رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ ہے وہ پسند نہیں کرتے وہاں سے تو پڑے انہیں پاکستان میں جتنے انڈیا کے فینز ہیں شاید ان کو پتا نہیں ہیں ہر کوئی ویرات کولی کا بہت بڑا فین ہے بلکل تو جتنا یہاں پہ لوگ انڈیا کی کرکٹ کو ایڈمائر کرتے ہیں شاید ہی کہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ کرکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا میں بہت زبردست کرکٹرز پروڈیس ہوئے اس وقت آئی وٹ سے کہ بومرا کا کمپیریزن ہم وسیم اکرم کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ وسیم اکرم ایک ایسے بولر تھے جن کا کوئی پیرلل نہیں تھا لیکن اب بومرا کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں آپ ہس کیوں رہے ہیں مجھے سلمان بٹ کی ہسی آرہی ہے لیکن بھائی سلمان بٹ صاحب تھوڑا سا پتہ نہیں باہر کچھ ہوگا ٹیم انڈیا نے سب کے دل جیتے تھے روید شرما نے سب کے دل جیتے تھے ورات کولی نے سب کے دل جیتے تھے پوری انڈیا ٹیم نے سب کے دل جیتے تھے لیکن اب دل کس نے جیتے ہیں اب دل جیتے ہیں بی سی سی آئی نے اب دل جیتے ہیں جے شانے یہ وہ انڈیا ٹیم ہے یہ وہ کرکٹ بورڈ ہے جو سب کے دل جیتا ہے اور یہ اپنے پلیئرز کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کھلنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اور جو انڈیا ٹیم نے اپنی کنٹری کو کر کے دیا یہ جو میرے دو تکک ہے گنٹے کے کہیں گا یہ جو میرا زمبو ہے زمبو ہے زمبو اور شامپو کے ایڈ کرنے والے زمبو اور ساپن کے ایڈ کرنے والے زمبو اتر دیکھ تیرے باپ نے نا ورلڈ کپ جیت لیا روی چھرمہ نے اور وہ ورلڈ کپ جیت کر رو رہا ہے اور تو پتہ کیا کر رہا ہے تو کپتانی کے لیے رو رہا ہے اور بی سی سے ہی نے پتہ کیا ہماری پی سی بھی نے پتہ کیا بولا تھا ہمارے کپتان جب بابا رعظم جب جیت کی آئے گا نا اگر یہ میری ویڈیو پاکستانی دیکھ رہا ہے نا تو بھلیں گے آہاں ایک سو پچیس کروڑ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بیٹا اس سے زیادہ ہوتے ہیں آپ کی نظر آپ کی نظر میں اتنے نہیں ہوتے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ ہوتے ہیں جو ٹیم انڈیا نے انڈیا کو کر کے دیا نا جو انڈیا لوگوں کے لیے روحید چھرما نے ویرات کھولی نے جسپریت بمرہ نے ہارتی کپانڈے نے کیا نا بیٹا اس کے سامنے یہ بڑے کم پیسے ہیں اس کے سامنے یہ پیسے کوئی مائنی نہیں رکھتے اور جو ہماری ٹیم نے دو تکے گے گھنٹو نے جو ہماری ٹیم نے کیا نا بیٹا وہ وہ بلکل لانتان ہے وہ لانتان ہے ہماری پی سی بھی نے پتہ کہ بولا تھا وہ ہمنا ٹیم کو پچاس لاکھ دیں گے بابا جی کو ٹلو ٹیم نے بھی دیا آپ نے بھی بابا جی کا ٹلو دیا ہے ٹھیک ہے اس بیٹا ایک سو پچیس کروڑ کو اگر میں پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں تو وہ پتہ کتنے بنتے ہیں لائیو کنورٹ کر کے بتاتا ہوں ان ایک سو پچیس کروڑ کو اگر میں کروں کروں ایک سو پچیس کو میں بیجن ملٹیپلائی کرتا ہوں یہ چار سو سینتیس کروڑ بن رہے ہیں یہ پورا پاکستان کی جی ڈی پی ہے اتنا ہم بیٹا کرزہ لیتے ہیں اس سے اس سے اتنا ہم دو بار کرزہ لیتے ہیں دو بار اتنا ہم کرزہ لیتے ہیں جتنا انڈین ٹیم کو جے شاہ نے بیسیس یعینے ایک سو پچیس کروڑ جتنا ٹیم انڈین انڈیا کو دیا اگر آپ کو میں مومن بتاؤں نا تو ساڑھے آٹھ نو کروڑ فی پلیئر کو ملتا ہے ساڑھے آٹھ نو کروڑ فی پلیئر کو اس ایک سو پچیس کروڑ میں سے انڈین روپیز مگر میں کنورٹ کروں نا تو ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ نو کروڑ بیٹا بنتے اور پاکستانوں میں باتا وہ کتا مدہ ہے بیٹا وہ بنتے کو پیانتیس پیانتیس کروڑ دیا مل جائے گا سب پلیئر کو بیٹا میرا جو گانٹے کا زمبو ہے نا پورے کیار ایک سو پچیس کروڑ ہندوستانی یعنی کہ پاکستان کے تقریباً چار سو کروڑ روپیہ